اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہم آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں اس سے قبل اسلام کی خوبیاں اور اسلام کے بعد خصائص بیان کر رہے تھے تربیدی باتوں میں سے میں نے ایک بات تو یہ آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ اسلام میں حقوق اللہ حقوق اللہ دونوں کی اہمیت و تعقید آئی ہے اور تمہیدی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی آج بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کی اہم خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام میں ترغیب اور ترہیب دونوں ہے اسلام سے پہلے بہت سارے مذاہب تھے جس میں یا تو ترغیب تھی اور یا ترہیب تھی لیکن اسلام کا یہ کمال ہے وہ دین وہ شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور وہ قرآن آسمانی کتاب جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے انہیں دونوں پہلو برابر ہیں ترہیب کا بھی اور ترغیب کا بھی ترغیب کا مانا تو آپ نے سمجھ لیا کہ وہ باتیں بیان کیے جائیں جس سے انسان کے دل میں عمل کرنے کا سوق و جذبہ پیدا ہو ترہیب کہتے ہیں ان چیزوں کو ایسے واقعات ایسی آیات ایسی احادیث ایسی باتیں بیان کی جائیں جس کی وجہ سے انسان کے دل میں گھر پیدا ہو اور انسان گناہوں اور برائیوں سے باز آئے اور اس کے اندر یہ تصور اور خیال دلو دماغ میں آ جائے کہ اگر ہم نے یہ منہیات اور محرمات کیا تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اگر ہم نے فرائض ترکیا تو اللہ تعالی ہمیں کیا سدائیں دیں گی تو اس طرح سے قرآن میں اور حادیث میں اسلام نے ترغیب اور ترہیب دونوں کا بڑا احتمام کیا ہے اسی لئے صورتِ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاسعین یہاں انبیاء علیہم السلام کا ایک طریقہ اللہ نے بتایا کہ انبیاء علیہم السلام کا دستور یہ تھا کہ انہم کانو یسارعون فی الخیرات ان نیکیوں میں بڑی کوشش کرتے تھے بہت دور دھوپ کرتے تھے ہر وقت ان کو فکر لگی رہتی تھی کہ اللہ نے جو مختصر سے زندگی دی ہے اس زندگی میں کتنا زیادہ عجر و ثباب و نیکی ہمیں کٹھا کر لیں اسی لئے ہر وقت وہ نیکیوں میں لگے رہا کرتے تھے ویدعوننا اور ہمیں وہ پکارتے تھے ہم سے دعائیں کرتے ہم کو پکارتے ہم کو بلاتے رغبا و رہبا رغبت اور رہبت دونوں کے ساتھ یہی میرے کہنے کا مقصد ہے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم تریر خوبی یہ ہے کہ وہاں ترغیب بھی ہیں اور ترہیب بھی ہیں رغبت بھی دلائی جاتی ہیں اور رہبت بھی دلائی جاتی ہیں انبیاء کے گروہ عبادت گدھار تھے ہماری ہر وقت عبادت کیا کرتے تھے نیکیوں میں دور دھوپ اور کوششیں کیا کرتے تھے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے تو ایک طرف رغبت ہیں اور دوسری طرف رہبت ہوا کرتی تھی رغبت اور رہبت یہی اصل میں دین اسلام کا بنیادی کردار بنیادی عمل ہے کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرے چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو جب بھی کوئی مسلمان نیک عمل کرے چاہے حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے اس کے اندر یہی دونوں خوبیاں ہونا ضروری ہے ایک تو رغبت رغبت ہو کہ ہم یہ عمل عجر و ثواب کیلئے کر رہے ہیں اور اسی رغبت کا ایک نام حدیثوں کے اندر احتساب آیا ہوا ہے احتساب رغبت بھی ہے اور اسی رغبت کی ایک قسمیں احتساب ہے احتساب کا بھی تذکرہ قرآن حدیث میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے مشہور حدیث نبی علیہ السلام رشاہت رماتے ہیں جب تک انسان کے دل میں احتساب اور رغبت نہ ہو عجر و ثواب حاصل کرنے کی فکر سے انہیں کوئی نیک عمل نہیں کرے گا تب تک انسان کا نیک عمل بن ہی نہیں سکتا اس لیے ناظرین اس نکتے کو سمجھیں کہ جب بھی کوئی عمل کرنا ہے نمات پہنی ہو روضہ رکھنا ہو حج کرنا ہو تلاوت قرآن ہو یا حقوق العباد سے متعلق ہو والدین کی خدمت پڑوسیوں کے ساتھ احسان و سلوک اولاد کی تربیت جس کے ساتھ بھی آپ کوئی بھلائی کریں اس میں رغبت اور احتساب ہو یعنی اس سے اللہ رب العالمین اس نیکی سے آپ کا میر مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دیئے اگر یہ نیت نہیں ہے تو کوئی نیک عمل نیکی نہیں ہو سکتا اور دوسری چیزے ترہیب ہو اسی لیے نبی علیہ السلام سلام نے اشارت رمایا من سام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی جس نے ماہ رمضان کا روضہ رکھا ایمان اور یقین اور احتساب کے ساتھ رغبت کے ساتھ اس کا مین مقصد ہے کہ اس روضے سے اللہ کے فریدے کو ودا کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے یہ ہے میرے بھائیو احتساب اسی رغبت کی ایک اس میں کیا ہے احتساب اور اسی احتساب کا ایک نام حسبہ حسمہ کا بھی مطلب وہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیک عمل کرنے لگیں چاہے کوئی بھی عمل ہو حقوق العباد کہو یا حقوق اللہ کہو اس کے اندر مین مقصد آپ کیا احتساب حسمہ اور رغبت ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دریئے ہمارے عامال کو قبول کرے اور اس پر ہمیں عجر و ثواب ملے اگر عجر و ثواب کی نیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذرہ برابر اس کی نیکی قبول نہیں کرتے اور دوسری چیز ہے ترہیم اور یہی وہ چیز ہے جس کے مطالق اللہ تعالیٰ نے شات رمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وانا عذابی هو العذاب العلیم آج بے دینی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بن چکا ہے کہ انسان صرف ایک پہلو پر نگاہ رکھتا ہے ہمیں دونوں پہلو پر نگاہ رکھنی چاہیے ہمیں عجر و ثواب کی نیت سے اور گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے ترہیب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی اور عذاب سے بچتے ہوئے اس لئے رب العالمین نرشات رمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم ہمارے نبی آپ میرے بندوں کو بتا دیں میرے بندوں کو باخبر کرنیں کہ انی انا الغفور الرحیم میں غفور ہوں اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے غفور الرحیم ہے ایک طرف تو ہماری نگاہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر اللہ کی مہربانی اور بکشت پر ہونی چاہیے اور دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے ترہیب بھی ہو اسی لئے اللہ رہی شاتر مجھا وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ ہمارے نبی میرے بندوں کو یہ بھی بتا دے کہ اللہ تعالیٰ ہی دردناک عذاب دینے والا ہے جس طرح سے اللہ غفور الرحیم ارحم الراحمین ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے اِنَّا بَتَشَا رَبِّكَ لَشَدِيرٌ آپ کے رب کی پکڑ بھی بہت ہی مضبوط ہے اللہ جببار بھی ہے قحار بھی ہیں اور غفار و ستار ارحم الراحمین بھی ہے اس لئے ہر کلماغوں کے لئے ضروری ہے کہ اسلام کے اس خوبی پر نگاہ رکھے ایک طرف بشارت ایک طرف ترہیب ہیں اور دوسری طرف ترہیب اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا گیا ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو دونوں خوبیاں لے کر کے بھیجا فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو مبشر بھی بنایا ہے اور ہم نے آپ کو نظیر بھی بنایا ہے کیا مطلب آپ لوگوں کو ترہیب بھی دلاتے ہیں نظیر بھی ہیں آپ لوگوں کو دراتے ہیں ترہیب بھی بتاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے ترہیب اور ترہیب دونوں پر اقصہ ہے ایک جانب ترہیب ہے اور دوسری جانب ترہیب ہے اسی لئے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا اِنَّا بُعِسْتُمْ مُجَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَسُوا مُعَسِّرِينَ تم کو اللہ تعالیٰ نے نرمی والا بنا کے بھیجا ہے لنفرت دلانے والا نہیں بنا کے بھیجا ہے پھر آگے نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب سے بات بیان کی فرمائنا وہ اس تم مُبَسِّرِينَ اللہ تعالیٰ نے تم کو بشارت سنانے والا لے کر کے بھیجا ہے کہ لوگوں کو رقبت دلاو تو ناظرین ہم آپ حضرات سے اپیل کرتے ہیں اور گدارش کرتے ہیں کہ دونوں پہلو اپنے سامنے رکھیں ایک طرف ترہیب بھی ہو اور دوسری طرف ترہیب بھی ہو فضائل بھی سنیں اور وہ باتیں بھی سننی چاہیے اور وہ باتوں کو بھی پہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں ڈراتی ہیں اللہ کا ڈر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی ہو سنن تنویدی کے ایک حدیث ہمیں یاد آتی ہے نبی علیہ السلام نے سنا کہ ایک صاحب بیمار ہو گئے ہیں نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور مریض کے گھر تشریف لے گئے مریض کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا مریض بہت سخت بیماری میں مقتلع ہے آپ نے اس سے پوچھا نیا اس وقت تم کیا محسوس کر رہے ہو تم اس قدر بیماری میں ہو اتنے پریشان ہو اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا تو بڑا پیارا جواب دیا وہی اصل میں ہم سب کے اندر پیدا ہونا چاہیے جو اس صحابی نے جواب دیا اور اللہ کے رسول نے اس کی حسرہ افضائی کی یہی ہمارا کام ہونا چاہیے آن نے فرمایا کیسے پا رہے ہو کہا یا رسول اللہ ایک طرف جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر اللہ کی مغفرت پر اور اللہ رب العالمین نے مومنوں سے مغفرت کا بکشس کا عجر و صواف کا وعدہ کیا ہے اور اپنی رحمتوں کا اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اب اگر مر گئے تو انشاءاللہ ضرور ہم جنت میں جائیں گے اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کرے گا آن نے فرمایا بہت اچھا ایک طرصب سے پہلے ان کی نگاہ اللہ کی رحمت اللہ کی مہربانی بخشس اور اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم پر گئی دوسری طرف ایک خاموش ہو گئے پھر اس کے وعدوں کہتے ہیں لیکن یا رسول اللہ پھر جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اللہ تعالیٰ کے کہروں کو جہانم کی حولناکی کو قیامت کی پریشانیوں کو قبر کی تاریخی اور قبر کے حولناکیوں کو تصور کرتا ہوں تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کرے گا دونوں چیزیں ہمارے سامنے بڑی بہم ہیں ایک طرف نگاہ ڈالتا ہوں تو دل بڑا باغ باغ ہو جاتا ہے ارحم الراحمی مر گیا تو ارحم الراحمی ان کے پاس جا رہا ہوں اس سے زیادہ میری ماں باپ بھی مہربانی نہیں کر سکتے جو اللہ مہربانی کرے گا کیوں ہمیں ڈرنا حوصلہ بڑھ جاتا ہے شوق پیدا ہو جاتا ہے امید لگ جاتی ہے لیکن دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ کے قہر اللہ کے غذاب اللہ کی نارادگی حساب کتاب کی حولناکی ان تمام چیزوں پر نگاہ ڈالتا ہوں تو حمد ہماری پس ہو جاتی ہے بڑا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کرے گا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ کے متعلق سوچ رہے ہو یہی بڑی حوصلہ افضابات ترغیب و ترہیب دونوں پر نگاہ ہونی چاہیے اس بندے میں ترغیب بھی موجود ہیں اور ترہیب بھی موجود ہیں ایک طرف رحمتوں کی امید ہیں اور دوسری طرف اللہ کی عذاب سے خوف صدا ہے آپ نے اس ساتھ میں سنو لو اس وقت تم جس حالت میں ہو اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو تم نے امید لگا رکھی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی امید کو عطا کرے گا اور جسے تم خوف زدہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے تم کو بچا لے گا پھر نبی علیہ السلام نے ایک عمومی بات بیان کی جو سب کے لئے ہے آنے فرمایا جس حالت میں یہ بندہ ہے یہ مرید ہے اس حالت میں جو انسان بھی مبتلا ہوا تو جس چیز سے وہ درتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچا لیتے ہیں اور جس چیز کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں اسی لئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے ترغیب پر بھی عمل ہونا چاہیے ترغیب پر بھی ایمان یقین ہونا چاہیے اور دوسری طرف ترہیب بھی ہونی چاہیے ترہیب اور تخویف بھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ہم خوف زیادہ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عذاب سے درتے رہیں اسی لئے کہا جاتا ہے پورے دا اسلام کا دار و مدار اور ایمان جو ہے دو چیزوں کے درمیان ہے کہا جاتا ہے ایمان یہ ہے ایک طرف تو امید ہیں اور دوسری طرف جو خوف ہے اور ان رجا اور خوف دونوں کے درمیان اصل میں ایمان ہوتا ہے آج لوگوں کے گمراہی کا اور بہت سے لوگوں کے دین کے دوری کا سب سے بڑا سببیں بن گیا ہے کہ انہوں نے شرم اللہ کی رحمتوں پر امید لگا رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں سے نکال دیا ہے شرم اللہ کی رحمتوں پر اللہ کے فضل و کرم پر امید رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ روزے بھی نماز بھی اسلامی سارے احکام بھی چھوڑ دیتے ہیں حقوق اللہ حقوق العباد سب ترک کر دیتے ہیں نماز جیسے فریضے کو بھی نہیں ادا کرتے صرف اس بنا پر کہتے ہیں اللہ بہت مہربان غفور الرحیم ارحم الراحمین ہے اور اس قدر انہوں نے گمراہی کی راہ اختیار کر لیا اس کی وجہ ناظرین صرف یہ ہے کہ ان کی نگاہ رحمت پر اور ترگیب پر ہے اور ان کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور تخویح پر نہیں ہے اسی لئے اہل سنت والجماعت نے کہا ایمان دو چیزوں کے درمیان ہے ایک اچھی امین اور دوسرے در اور خوف ان دونوں کے درمیان ایمان ہوا کرتا ہے اسی لئے ناظرین آپ غور کریں گے تو قرآن پاک میں ہی اللہ رب العالمین نے دونوں قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے لوگوں کے ترگیب کے لیے اور لوگوں کے رغبت اور شوق دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو اچھے لوگوں کا ابرار کا تذکرہ کیا ہے اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے اور دوسری جانب ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عذاب کے مستحق ہوئی ہیں کفار، فصار، فجار ان کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورت الفاتحہ ہے دنیا کا ہر مسلمان جو بھی نماز پہتا ہے ہر نماز کی ہر رکات میں سورت الفاتحہ پہا کرتا ہے اور سورت الفاتحہ کو ام القتاب کہا جاتا ہے ام القرآن کہا جاتا ہے سورت الفاتحہ کو ام القتاب اور ام القرآن کہنے کی وجہ اسنمی ہے کہ پورے تیس پارے کے قرآن میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اس پورے قرآن پاک کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورت الفاتحہ کے اندر بیان کر دیا ہے اجمالی طور پر سورت الفاتحہ میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا باقی پورے تیس پارے کے قرآن میں اسی سورت الفاتحہ کے اجمال کی تفصیل اور تفصیل بیان کی جاتی ہے اسی لئے سورت الفاتحہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہماری ترہیب کے لئے نیک لوگوں کا بھی تذکرہ کیا اور ترہیب کے لئے برے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے رب العالمین نے فرمایا اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما سراط مستقیم نصیب فرما اللہ وحی سراط مستقیم ہمیں عطا کر اسی سراط مستقیم پر چلانا ہمیں جس سراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہے اب وہ کونسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے دنیا کا ہر مسلمان جب بھی نماز پڑھتا ہے یہ دعا اللہ تعالی سے ضرور مانگتا ہے اہدنا السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم اللہ یہ سراط مستقیم نصیب فرما ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے جو لوگ انعام والے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا منعام والے ہیں جو ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے سورة النساء کے اندر کیا ہے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا رب العالمین نے اس آیت میں منعام علیہم جو ہیں وہ چار قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے ایک مسلمان روغانہ نماز کی حرکات میں جو اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہے اور جو اس کو تریب دلائی جا رہی ہے وہ چار قسم کے لوگوں کی راہ پر چلنے کی دعا مانگتا ہے وہ چار قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر ایک اللہ نے فرمایا امن النبیین انبیاء علیہم السلام ہے نمبر دو والصدیقین صدیقین ہیں نمبر تین والشہداء شہید ہیں نمبر چار والصالحین صالحین اور اولیاء ہیں یہ چار قسم کے لوگ ہیں جو منعام علیہم ہیں اور انہی کو قرآن پاک میں ان الابرار لفی نعیم کہا جاتا ہے ان الابرار یشربون من کعسن کان مزاجها کافورا یہ سارا تذکرہ جو ہے انعام منعام علیہم کا ہے اور ان لوگوں کا ہے جن کے راہ پر چلنے کے لیے روزانہ مسلمان دعائیں مانگتا ہے یہ نیک لوگوں کی دعا مانگی یہ ترگیب ہے پھر اگلی دعا کیا مانگتا ہے غیر المغضوب علیہم وَلَطْوَالِن اللہ ان لوگوں کے راحت سے مجھے بچانا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے مجھے بچانا کون لوگ جن پر آپ نے غضب نادل کیا مغضوب علیہم ہے وَرَطْوَالِن اور وہ گمراہیں بھٹک چکے ہیں ناظرین یہاں دور کرنے کی چیزیں سورة الفاتحہ ہی میں اللہ رب العالمین نے ترگیب بھی دلائی اور ترگیب بھی دلائی ان نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی بندہ اپیل کر رہا ہے جن پر اللہ نے اپنا فضل و کرم کیا انعام کیا ترگیب دلائی یہ سب سے آنا درجے کے لوگ ہیں جو دنیا میں گدرے ہوئے ہیں اور ان پر اللہ نے انعام کیا اور دو قسمے کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا غضب نادل کیا ان کی راہ پر چلنے سے اپنے آپ کو بچاؤ وہ کونسے ہیں ایک مغضوب علیہم ہے اور دوسرا جو ہے وَالِن ہے نبی علیہ السلام تے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ منعام علیہم کے راستے پر چلنے کی دعا مانتے ہیں لیکن یہ مغضوب علیہم کون ہے وہ کونسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا غضب نادل کیا اللہ نے اپنی لانت نادل کی اللہ نے قیامت تک کے لیے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دیا وہ کونسے لوگ ہیں جن کی راہ پر چلنے سے ہم پناہ مانتے ہیں آنے فرمایا یہود ہیں یہود وہ قوم ہیں جن پر اللہ نے اپنا غضب نادل کیا اپنا کہر نادل کیا اللہ نے اپنی لانتیں نادل کی ان میں کتنے لوگ ہیں جن پر اللہ ناراض ہو کر کی ان میں سے کتنے کو خندیر بنایا کتنے کو بندر بنایا کس نے کو اللہ تعالیٰ نے مسک کر دیا کتنوں پر اللہ نے لانت بھیجی یہودیوں کا تشکرہ کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو مومنوں کو ترہیب دے رہا ہے اوضالین کون ہیں آپ نے پوچھا گیا یا رسول اللہ مقضوع الرحیم تو یہودی ہیں اوضالین کون ہیں آنے فرمایا وہ عشائی اور نصرانی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا لیکن ہدایت حاصل نہ کیا وہ سراتِ مستقیم سے بھٹک گئے گمراہ ہو گئے ان کی نیتیں ملکل درست تھیں لیکن انہوں نے حق کو ڈھونڈا نہیں حق کو تلاش نہ کیا جس چیز کو ان کے لوگوں نے کہا سواب کا کام ہے اسی پر وہ دور پڑے تو ناظری نہا سورة الفاتحہ ہی میں اللہ نے ترہیب بھی بیان کر دی ہے اور ترہیب بھی بیان کر دیا اور پورے قرآن پاک میں یہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ترہیب بھی دلاتا ہے اور ترہیب کی وارننگ دیتا ہے اللہ نے فرمایا نیک لوگ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم کے اندر جلتے ہوئے ہوں گے ایک ہی آیت میں ایک ہی سورت میں دو جملوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ترہیب بھی دی اور ترہیب بھی دیا اِنَّ الْأَوْرَارَ لَفِي نَعِيمِ مِنِ ترہیب ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ مِنِ ترہیب ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم آئندہ سے آپ کے سامنے ترہیبی موضوعات رکھنا چاہتے ہیں تو ناظرین کو سوچنا چاہئے کو صرف ایک پہلیو ہم بیان کر رہے ہیں ترہیب کے ساتھ ساتھ ترہیب کبھی لحاظر رکھیں اور ترہیب ہی کے مطالق کچھ باتیں آئندہ ہم ارج کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق سے فرمائے اَقُولُ قَوْلِ هَادَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ قُلِّ ذَمْبٍ وَعْتُوبُ إِلَيْهِ موسیقا